اسلام علیکم آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے شامی کباب کی ریسپی تو چلیے دیکھتے ہیں شامی کباب بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈینس چاہیے تو چلیے یہاں پر ہم نے ادھرک لیسن لیا ہے اور ایک سمال سائز کی پیاز لیے مہچن مینس لیا ہے 400 گرام اس کو دھو کر اچھے سے ساف کر لیا ہے گرم مسائلیں گرم مسائلوں میں سوکھی لال میچ کالی میرد جاوید تری لونگ الاجی دالچینی تیز پتہ اور ایک چمس جیرہ لیا ہے ان سب مسائلوں کو اسی کیمے میں ایٹ کریں گے ایک چمس ہم نے یہاں پر پچھیوی دھنیاں پاورٹر لیا ہے نمک لیا ہے اس پر ٹیسٹ ہم نے یہاں پر میڈیم سائز کی حد رکھ لیا ہے لیسن کی دس پندرہ کلی لیا ہے اور ایک سمال سائز کی پیاز ہے یہاں پر ہم نے ایک کپ دال کو پہلے سے ہی دھو کر بھگو کر اچھے سے رکھ لیا ہے یہاں پر ہم نے فائنلی چوپ کر کے پیاز لیا ہے یہ بعد میں کواب جب ہم اپنے بیٹ لیں گے تو اس میں ملانے کے کام آئے گی دھنیا کی پتیاں لیتھی اور ہری میچ اب ان سارے مسائلوں اور دالوں کو ایک پین میں یا کوکر میں ایٹ کریں گے سارے مسائلے اور کیمے کو ایٹ کرنے کے بعد اس کو ڈھک کر دھیمی آج پر تین سے چار بھی سل ہونے تک پکائیں گے اگر ہم پیر میں بنا رہے ہیں تو ہم پیر میں بھی دس سے پندرہ منٹ تک اس کو ڈھک کر بنائیں گے دس سے پندرہ منٹ میں بھیگیوی دال ہے اور کیمہ اچھے سے گل جاتا ہے اور تین سے چار سٹی میں بھی اچھے سے ہی پک جاتا ہے کیمہ اور مسائلے ایٹ کرنے کے بعد ہمیں اس میں زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس میں بس آدھی کٹوری ہی پانی ایٹ کریں گے جو یہ اس کا اندر سے ہی پانی جائے گا کیمہ میں یہ اس میں ہی پک جاتا ہے اور یہاں پہ ہمارا دیکھیں اچھے سے کواب کا مسائلہ اور کیمہ مکس ہو گیا ہے اور ہم نے اس کو پھگنے کے لیے رکھ دیا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارے کواب کا مکشر بھی ریٹی ہے ہماری دال بھی اچھے سے گل گئی ہے اب ہم ان سارے مکشر کو ایک مکسی میں پیس لیتے ہیں ہم نے اس کو پہلے سے ہی چھنڈا کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا مکشر ہم پیس کے ایک پلیٹ میں بھی کال لیں گے یہاں پہ ہم نے سارے مکشر کو پیس لیا ہے اب ہم اس میں کٹی بھی پیاز ہرا دھنیا اور دو سے تین ہری میرچ کٹ کر اس میں ملا دیں گے یہ زیارہ مکشر ایڈ کر کے اچھے سے اس کو مکس کر کے تب ہم اس کی کواب بنائیں گے کواب کی مکشر میں پیاز ملانے سے اس کو بہت ہی اچھا سا فرنچ ملتا ہے اور کواب اور بھی اچھے تیسٹی بنتے ہیں اب ہمارا مکشر ریڈی ہے اب ہم پین میں تیل گرم کر لیں گے اور چھوٹے چھوٹے گولے بنا کے کواب بھی تیار کر لیں گے تب سارے کواب ہمارے تیار ہو جائیں گے تب ہم انہیں شیلو پرائے کریں گے کواب کو اچھے سا ہاتھوں سے پریس کر کے ہی بنانا ہے اسی طرح سے یہاں پہ ہم سارے کواب بنا لیں گے موسیقی 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 سارے کباب سرائی ہو گئے ہیں انہیں سرف کر لیں گے دیکھیں کہ اچھا جا کباب سرائی ہو گئے ہیں اب ہمارے کباب ریڈی ہے اور انہیں کھائیے اور انجائے کیجئے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئیے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ شکریہ